مفتی تارک مسود اسپیشل مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری دو منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے پاکستانی چک تو رہ نہیں سکتا پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوئے تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہماری پرانی سرویس ادھر اللہ اوپر کا کنیکشن بحال ہوگی ادھر سلام پیر کے نگل لی تمہاری نینے آئے ہو بے وقوف یا نہیں مطلب ہے کہ بے وقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو اتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں ہماری لائن فوراں مل جاتی ہے تو وہ اتنی لمبی نماز اتنی لمبی نماز تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا تھوڑا اس سے ماضی پوچھا کیسے مسلمان ہوئے یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوئے اسٹریڈی کی میں نے اسلام کو پڑھا سمجھا پھر امریکہ میں یا یوکے کا تھا میرا خیال ہے کسی عالم کوئی مفتی تھے ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائٹ کیا اس کو مسلمان ہو گیا تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا موڈرن تھا میں یہ کرتا تھا میں یوں کرتا تھا میں ایسے اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی فوراں شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ میری تو اتنی گرل فرینڈز تھی اور اتنی لڑکیاں تھی اور ایسے نائٹ کلب اور اتنی بودلے میں ایک ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا شرابی جو ہے نا شرابی ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے کراچی سے ہیدر آباد تین پیک لگیں گے پہنچنے میں ہم تو کہہ رہے ہیں دو گھنڈے لگیں گے ہیروینچوں کے سٹے ہوتے ہیں ان سے پوچھو نا ہیروینچی سے کہ کراچی سے ہیدر آباد کتنی دیر کا ٹائم ہے کہنے تین چھوٹے لگتے ہیں پہنچنے میں تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتہ ہے تو یہ جو تھا اس عام طور پر لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میں ایسے تھا میں یوں تھا پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئے ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا یہ گل فرینڈ تھی یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی گورے ہیں گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خندانی ہیں شاید دونمبر ہی نہیں ہیں شاید کہہ رہوں سو فیصد تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے ایسے کہا اس نے کہا ماضی میرا ختم میں نے بھلا دیا ہے اس پہ میں تفسرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فورا لڑکیوں کی تصویریں یہ دیکھو یہ تھی میری گل فرینڈ اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے دیکھ رہے ہیں یہ بوتلیں دیکھیں کبھی دیکھئے یہ بوتل آپ نے خواب میں بھی دیکھئے یہ بوتل کبھی آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا یہ بوتلیں پیتا تھا میں ایک چمچہ پی کے دکھاؤ ہم فورا کس پہ آتے ہیں شو بازیوں پہ اس نے کہا بھائی ماضی کے کسے کیا تھا کیا نہیں تھا پلٹ کیا یہ اٹن لیا ہے میں نے بس خطہ دماغ سے اس کا اثر پڑتا ہے انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو تو یہ تھا تو ایک اور دفعہ کر لیا تو کیا ہو گیا بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو بس ہم نہیں تھے ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں پرانا زمانہ یاد آکے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی یہ عاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو پرانا نام کیا تھا ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا میں نے کہا ٹھیک یا نہیں بتاؤ بھائی بلکل مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ماضی کا اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا مجھے نام بھی پرانا اس پہ اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا کیا اسلام پہ فخر ہے دیکھو دیکھو کوئی بھنگی ہو اور بیس میں گریٹ کا آفیسر بن جائے وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا بولتے کیوں نہیں وہ بیزتی محسوس کرے گا یار چھوڑو اب اللہ نے ہمیں یہ اہدہ دے دیا ہے ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے چمار تھے ہم یہ کرتے تھے ہم یوں کرتے تھے اس میں عزت نہیں بیزتی ہے لوگ کہیں گے ابھی تھا تو وہ نہ تھا تو دو تھا تو بھنگی تھا تو چمار لوگ تانے دیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکے گا چکے گا اکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگے میں چھلانگ لانا ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کے زندگی سے کہ اللہ نے مجھے برائی سے نکال لیا ہے اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بیزتی کی بات ہے اسلام دے دی اللہ نے نام دے دیا محمد یوسف کوئی بھی ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایریک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھئی چھوڑا جو بھی تھا یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے کیسی توبہ کی ہے خاندانی کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال باقی بڑی داڑی ماشاءاللہ شلوار قمیس مہنے ہوئے میں سمجھا کوئی ہمارے کیپی کے پتھان بھائی ہیں نیا ہوتل کھولے انہوں نے یہاں پہ تو ہم نے کہا ٹرائی کریں گے چائے بھائی جا کے پییں گے پتہ چلا بھائی ہے تو اردو آتی نہیں تو امریکن ہے قد بھی ماشاءاللہ اور عجیب بات دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں پینٹشٹ کی خلاف نہیں ہوں میں نہیں کہتا کہ گناہ ناجائز ہے لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش چھوڑ دی انہوں نے حالکہ ان کو کسی نہیں کہا کہ یہ کیا ہے جائز ہے ناجائز انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو میں نے خود دیکھے ایسے گورے ادھر کنورٹ ہوئے جبہ پہن لیا عربوں والا شلوار کمیز پہن لی پاکستانیوں جیسی تو اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا شلوار کمیز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹشٹ حرام ناجائز نہیں ہے لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو یہ ہے خاندانی توبہ ہم تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگ جوب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں مجھے پاس تو آتے رہے کال سینٹر میں کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے اتنا اچھا نام ہے میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں وسیم بھائی ستار بھائی اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے فون پہ جانسن کہہ رہے نہیں ایکچوالی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہو جانسن بنے ہو ایسا رہا ہوں قبر میں فرشتہ آئے حسابوں کتاب کے لئے کیا نام ہے آپ کا آپ کہہ میں ستار آپ کہیں یہ تو جانسن ہے ستار نہیں ہے تو کیا ہے تو جانسن بات تم مائیکل بات کر رہے ہیں تو جارج کیا نام ہے وہ برناٹ بات کر رہے ہیں جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچانو سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے میں اس بکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے تھے بلکل ہی الگ زبان ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا جب نام پوچھتے یوسف عبداللہ اور عبدالرحمن ایسا لگتا جیسے ہمارا پاکستانی ہے نام ہمارے جیسے پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤگے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا نام سے نام شاعر میں سے آتا ہے یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے فخر کرو بھائی اسلام پہ اللہ نے اسلام دی اچھا اس گورے کی خاص بات یہ وہ عربی سیکھ رہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلیش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا نہیں آ رہی بات آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا اتنا تقویہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا آپ انگلیش بولیں اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو اس نے کہا جو روحانیت عربی میں ہے وہ انگلیش میں نہیں ہے اس نے کہا انگلیش میں شو بازی زیادہ ہے یہ اس کی الفاظ ہیں شو بازی زیادہ ہے اس زبان میں اسٹائل زیادہ ہیں یہ گورے کے الفاظ ہیں اور گورے بھی کوئی بچہ نہیں تھا میرے خیال ہے پینٹالیس پچاس سال کو تو پورا آدمی ہوگا پروپر تو در بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آگئے تو کہہ رہے اس میں تکبر اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہیں پھر بھی سیکھیں آپ بین الاقوامی زبان ہے ضرورت ہے اس کو تو آتی تھی نا اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی اس نے کہا عربی سیکھوں گا اور بھی بڑی قربانی ہے اس کی زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے دین کی خدمت میں دیکھو اس کے لیے پاکستان آیا ہے علم سیکھنے کے لیے پاکستان کی اگر دنیا میں کسی بات پہ کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں تو دو شعبے ہیں جن میں پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان دو کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس ابھی تک ایسی ایبیلیٹی نہیں ہے قابلیت نہیں ہے جس کی بیس پر آپ کو محض پاکستانی ہونے کی وجہ سے گلے لگایا جائے ایک آپ کی فورسز عسکری قوت یہ جو سعودی عرب بار بار عمران خان کو بلا کے گلے والے مل رہے ہیں کرونا کی احتیاط کے ساتھ وہ جو ڈیجیٹل گلے ہو رہے ہیں نا آج کل تو وائی فائی پہ گلے ملا جا رہے ہیں تو یہ جو پاکستان کو سعودی عرب جو پروٹوکول دیتا ہے آپ کیا کیا خیال سعودی عرب پاکستان سے قرضہ مانگتا ہے ہے بھئی ارے محمد بن سلمان کو عمران خان کی پینٹ سے کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں کچھ پٹوے سے پینٹ تو عمران خان نے چھوڑی دی شلوار کمیس پہ آگیا کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا کیا چاہیے ہوتا ہے پاکستان کی ویلیو اگر ہے تو صرف کس کی بیس پہ آرمی کی بیس پہ ایک ادارہ ہمارے ہاں دس برائیوں کے باوجود دس خامیوں کے باوجود پھر بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہیں بم پاورفل کنٹری ہے دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے وہ پاکستان کا مذہبی تشخص یہاں کے علماء اگرچہ اس میں فرقواریت بھی بہت ہے دو نمبری بھی بہت ہے مگر ایک نمبری بھی یہی پر حقیقت میں جتنی ایک نمبری بھی یہاں پر ہے اتنی شاید اتنے ہول سیل کے حساب سے نہ ہو گئی تھوڑے بہت ہمارے بھی سفر ہوئے ہیں دنیا میں حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا وہ تو بہت سفر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے برے صغیر جیسے علماء پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے اور میں نے جہاں بھی دین کی بہارے پوری دنیا میں دیکھی ہیں جہاں بھی ان کے لنک کہیں اگر تانے بانے تلاش کریں گے تو ہندوستان پاکستان کے علماء سے جا کے ملیں گے ان کے تانے بانے کہیں بھی کوئی دینی ادارہ ہے جو ایسا کام کر رہے جس کا کوئی بہت بڑا اثر ہو چاہے آپ افریقہ میں چلے جائیں لندن میں چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں آپ کینڈا میں چلے جائیں آپ تنزانیا کے جنگلوں میں چلے جائیں جہاں جہاں آپ جائیں گے بہت میں یہ نہیں کہہ رہا سو فیصد بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جب آپ کسی دینی ادارہ کو جو واقعی عملی طور پر کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہو تو اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے برے صغیر کے علماء سے ہندوستان اور پاکستان سے اچھا فلسطین کے بارے میں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے یہ غلط فہمی ہے غلط بیانی ہے فلسطین کے بارے میں میں نے بہت سارے بیان ریکارڈ کروائے ہیں اور یہ مسئلہ دو اور دو چار کی طرح ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ظلم سے ہم ان کو بچائیں کیسے اس پہ غور کرنا چاہیے آواز تو سب اٹھا رہے ہیں ہم نے بھی اٹھائی ہے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں اور یہودی جو کچھ کر رہا ہے وہ ظلم ہے بربریت ہے پورے رمضان ان کا مسجد اقصہ میں کیا کچھ کیا ہے لوگوں نے ہم نے بھی ختم قرآن پہ ان کے لئے بہت اپنی طرف سے جتنی ہم دعائیں مانگ سکتے تھے مانگی ہے تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا دو کام ہم کر سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا جو ہمارے حکمرانوں کے کرنے سے ہوگا جمہوری حکمران دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا چاہتی ہے ہم سے اگر پبلک بھرپور طریقے سے فیس بک پر سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یعنی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں بھرپور احتجاج کرے تو ہمارے حکمران بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس وقت طیب اردوگان جس طرح فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اگر جب تک ہی ہمارے سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان اس انداز سے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے کشمیر کے مسئلے پر بھی ایسا ہی تھا آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسرے مسائل کھڑے کر کے اس آواز کو بعض حکمرانوں نے بھی اس وقت آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن دوسرے سیاسی وہ کچھ ایسے وہ دھرنے مرنے یہ سب چیزیں وہ آواز دب گئی پھر تو ہمارے ہاں لوگوں میں شور نہیں ہیں ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں دوسرا ٹاپک چھیڑ دیا جاتا ہے لوگوں میں یہ شور نہیں ہے کہ وہ اس دوسرے ٹاپک کی طرف لگ جاتے ہیں تو بھئی آپ اس چھوٹے ٹاپک کو چھوڑ کر جو اصل حدف ہے آپ اس کو فوکس کرو اس پہ آواز اٹھاؤ دیکھیں اب یہ ہینڈی کیم نے بہت کام آسان کر دیا ہے فلسطینیوں پہ پہلے جو ظلم ہوتا تھا وہ ویڈیو کی زینت نہیں بنتا تھا اب کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کیمرے ہیں لوگ فلسطینیوں کی شجاہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہے ہیں ایک بچی کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ مسکناہ کے گرفتاری پیش کر رہی ہے یہ نرگ لوگوں کا کام ہے شیروں کا کام ہے یہ فلسطین کے جو عرب مجاہد ہیں ان کی عظمت کو کروڑ ہا دفعہ سلام ہے جو بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں شاید ہم اور آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوتا تو شاید ہم اور آپ یہ استقامت نہ دکھاتے ہیں لیکن دنیا نے ان کو نہتہ چھوڑ دیا ہے ان کی مدد بھی کیا ہو رہی ہے ان کو روٹی پہنچاؤ اوہ بھائی ایک آدمی آپ کو کلاشن کوف سے مار رہا ہے تو اس کا حلی ہے کہ اس کو چاکو تو دھوکم اس کم دفع کرنے کے لیے تو چاکو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بہت زیادہ بات ہوگی ان کے بھوکوں کو روٹی کھلا دو اور ان کے زخمیوں کا علاج کر دو تو اصل فلسطینیوں کی مدد جو ہمارے حکمرانوں پر لازم ہے تمام اسلامی کنٹریز پر لازم ہے کہ جب فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو گولی کے دفع کے لیے ان کے پاس دھال تو ہو کم اس کم چاکو تو ہو لڑنے کے لیے تو یہ دنیا کو لارے رب پہ دیکھنا پھر اس ولد سے یہ جو پھر احتجاج ہو رہے ہیں اس پہ پھر انسان کا خون اور جلتا ہے کہ یار تم تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو ایک آدمی مر رہا ہے پٹ رہا ہے آپ کہہ اس کے موہ میں روٹی ڈالو اس کو نوالہ دو اس کو وہ روئے گا کہہ گا مجھے نوالے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے مار رہے ہیں مجھے دفع کے لیے کوئی چیز دو تو یہ بہت بڑا ایشو ہے بھئی ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں جو اپوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اختلاف بھلا کے حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاتے ہو مل کے ہم اپنے ان حقوق سے دسبردار ہونے کے لیے حقوق سے مراد ان مطالبوں سے دسبردار ہونے کے لیے تیار ہیں تو ایسا جاندار کام کوئی کر نہیں رہا ہے تو ہر آدمی بس ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سب تو نہیں کہہ سکتے بہت سے لوگ جہاں کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوتا ہے نا اپنے کچھ سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں بس ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے اپنی یعنی یوں سمجھے کہ اس طرح کی کیسز کو کیش کرا کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے ابابر کرانا کہ میں بہت مظلوموں کے دفاع کے لیے میرے اندر بہت بڑا جذبہ ہے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہیں یہ کال کریں یہ لوگوں کو بلائیں بولیں بھئی کنٹینر رکھے جائیں گے مطالبات ہوں گے ہم اپنے وزیراعظم پہ دباؤ ڈالیں گے آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے یہ سعودی عرب میں بھی ہو پاکستان ترکی تو کر رہا ہے کافی حد تک ملیشیا میں بھی ہو تو سارے ملکوں کے سربراہان کی جب آوازیں اکھٹی ہوں گی تو پھر ایک جان پیدا ہوگی اس نعرے میں اس دعوے میں ویسے اگر آپ کرتے رہیں گے دعائیں تو ہو رہی ہیں ان کے لیے اور کچھ ٹرسٹ ہیں جو ان کو خوراکیں بھی پہنچا رہے ہیں لیکن یہ مدد کا جاندار طریقہ نہیں ہے فلسطینیوں کو یونائٹڈ نیشن بھی حق دیتی ہے یہ مسئلہ ابھی تک ایسا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہے امریکہ ویٹو پاور استعمال کر کے یونائٹڈ نیشن کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتا میں حیران ہوا تھا جب میں نے اپنے طور پر تحقیق کی کہ پورا یورپ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے سوائے لندن کے اور امریکہ کے یہ دو ملک اس معاملے میں خیانت کرتے ہیں یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دینے ہیں یو ایسے اور یوکے باقی غیر مسلم بھی مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں تو اس میں تو اگر مسلم کنٹریز متحد ہو کے یونائٹڈ نیشن میں مضبوط طریقے سے آواز اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ غیروں کا نہیں ہے مسئلہ اپنوں کا ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور اپنوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے عوام کا مسئلہ ہے عوام کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں عوامی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ ملک کا فائدہ کس میں عوام کا فائدہ کس میں تو اس لیے بھائی اس میں جو ہماری سیاسی تنظیم ہے ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بھرپور طریقے سے ابھی یہ مسئلہ گرم ہے ساری دنیا ویڈیوز دیکھ رہی ہے لوگ جمع ہو جائیں گے آپ کی دعوت پر اس طرح سے تو موثر کام ہو سکتا ہے ورنہ جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ان کے بس یوں سمجھو کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے